پاکستان اور آئی ایم ایف میں بیل آؤٹ پیکج پر معاملات تیہ پا گئے ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کا بیل آؤٹ پیکج تین سال کے لیے ہوگا یہ معاملات کے کافی دور چلے مذاکراتی دور ہوا اور اس کے بعد یہ معاملات تیہ پائے اکرام ہوتی سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اکرام بتائیے گا کہ کن بنیادوں اور شرائط پر یہ معاملات تیہ پائے ہیں جی اگر کوئی بہت بڑا ٹویسٹ اس معاملے میں نہ آیا تو اسی ہفتے آئی ایم ایف کا جو وفد ہے پاکستان آئے گا یہ ساری چیزیں تیہ ہو جائیں گی چھے ارب ڈالر تو بنیادی طور پر تیہ ہوا ہے اس کے لیے تیاری بھی کی تھی پاکستان نے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس دوران اسے نو ارب ڈالر بھی کر دیا جائے یہ ممکن ہے کہ اس ہفتے ایم نیسٹی سکیم بھی آ جائے آئی ایم ایف اور جو ورڈ بینک ہے انہوں نے ایم نیسٹی سکیم جو پاکستان کی منظور کر لی ہے اب تقریبا کل ہی شاید کابینہ میں پیش کر دیا جائے وفاقی کابینہ میں یہ جو ایم نیسٹی سکیم ہے اور ایک ہفتے میں اسی ہفتے میں یہ سکیم پاکستان میں اس کا اعلان بھی کر دی جائے گا جو آئی ایم ایف اور ورڈ بینک سے مذاکرات ہوئے ہیں اس میں بنیادی طور پر بیل آؤٹ پیکنج جو پاکستان کے لیے ہے اس کو سسٹینبل بنانے کے لیے بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس دوران جو پاکستان کی جو ٹرانچ ہوگی یعنی کسٹ ہوگی اس پہ جو اپریزل مشن آیا کرے گا تو وہ بنیادی دو تین چیزیں دیکھے گا اور وہ زیادہ تر ٹیکسیشن دیکھے گا اور پاکستان کی جو خراجات ہیں وہ دیکھے گا اس بنیاد پر اس کو صادح رکھا گیا ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسی ہفتے یہ سارے معاملات تیہ پا جائیں بہت شکریہ اکرام ہوتی اس حوالے سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے